چھنوڑا کے پراسیہ میں کورونا سنکٹ کے دور میں سیوہ کارے جاری ہیں بے سہارہ اور اسائے لوگوں کو دینک اپیوک کی سامغری باٹی جاری ہے پراسیہ کے چرائکلہ گرام پنچائت میں کئی جرورتمند لوگوں کو قومی اقتصامیتی کی عدیق جمیل خان نے خاد پدارت اپلپ کروائے لاکڈاؤن کے چلتے کئی لوگوں کا کام دھندہ بند ہو گیا ہے ایسے میں قومی اقتصامیتی کی جمیل خان نے کہا ہم ہر جرورتمند کو خاد پدارت اپلپ کروائے ہیں تاکہ سنکٹ کی گھڑی کا مقابلہ کیا جا سکے لاکڈاؤن کے قرآن مجدور برک کے لوگوں کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں قومی اقتصامیت سے جوڑے لوگ ان سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں گرام پنچائت چرائی کے گاؤں میں یہاں پر اپستیت ہے مکھ مارگس سے چار کلومیٹر اندر ہے یہ گاؤں پراسیا ویدان سبا کا گاؤں ہے یہاں جرورتمند لوگوں کو خاد سامگری کا بطرل ہم اور ہمارے ساتھیوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے اور اس میں ہم لوگ سبھی پرکار کے کرانے کی سامگری ایک لیٹر تیل، ایک کلو دال، ایک کلو سکر، آلو، پیاج، سابون، چائے پتی، نمک یہ سب سامگری ہم لوگ آج دے رہے ہیں یہاں پر جرورتمند لوگوں کو آج یہ سامگری باٹی گئی اس پریشانی کی گھڑی میں ہم اور ہمارے سبھی ساتھی گاؤں کی جنتہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں یہ سامان ہے کیا ہے؟ جمیل بھائن بات ہے آج ہی تو کھریدیں ایسی کھر رہے ہیں جہاں ساہاں سب کھا رہے ہیں کہیں سے نگے کھرید کے رہانے لائے ہیں اب یہ سامان ملا ہے تو اچھے لگیں گے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھر لیو